دلی دے اندر اللہ والے اندار اہلِ علم دا ایک بہت بڑا خاندان گزرے حضرتِ شاہ عبدالعزیز محدی سے دلوی رحمت اللہ علیہ نا سنیں اے شاہ صاحب او نے کہ اے شیعہ حضرات و علاوہ اے سنی تے وابی تے دیو بندی علمِ حدیث شریف پڑھ پڑھان والا اے بالعموم پاکستان ہندوستان یہ اینہ دا اخیرِ شکرد بندہ ہے کنہ دا شاہ عبدالعزیز صاحب تھا تے شاہ عبدالعزیز صاحب اللہ نے علم بھی بڑھا دیتا زیانت بھی بڑھی دیتی اے دے نال نال ولایت دے بھی بادشاہ کوئی معمولی استین نہیں اے شاہ عبدالعزیز صاحب نے اللہ نے زیانت دینی دیتی سی اخیر عمر چو گئے نبی نے کوئی مستورات تو نہیں سن رہی ہے میں اشارے نہ گل کرانگا انہوں نے زیانت دیئے نبی نے اوہے سن تے اپنے ایک ساتھی دے موڈے تے آتھر رکھ کے جا رہے سن دور انگریز دا نوانا سی تو اس دور جس بدماش دا دل کردہ سی اللہ دے خلاف اللہ دے رسول دے خلاف پک پک کردہ سی تے سیانا اوہ یہ دا ڈانگ انگ مارے کہ ساب دا سیر بھی کچھ لیا جائے تے ڈانگ بھی بچ جائے اوہ سیانا نہیں کہ ڈانگ ٹوٹے جائے تے ساب بچ جائے اوہ سیانا نہیں جہا رہے نشاہ صاحب تے بڑا روڑا سنے ساتھی نو کچھ ہے روڑا قادہ ہے انہیں کہ پتہ نہیں جی چوک جو بندے کھلوتے ہیں کہ پتہ کر کے آن کی گھلے اوہ پتہ کر کے آئے تے کہنے لگا جی ایک بدماش کھلوتا ہے تو انہیں آنکھے چنہ اپنی شرمگاہ پڑی تے کہہ رہا ہے کہ اللہ دا علیف ہے اللہ دا علیف ہے یعنی یہ کتنی بدماشی ہے اجڑا انگریز ہے نا یہ شروع تو ہی اس گلدی کوشش دے اندر ہے کہ مسلمانہ دے دینا جو اللہ رسول دی محبت کر دیتی جائے اوہ شاہ عبدالعزیز صاحب سن آپ نے فرمایا تو انج کر جا اوہ دے پچھے کھلو کہنا اوہ دے ایک زور دی لات مار اینج لات مار کے تھلے ڈک پوے روڑا پوے گا نا تو لات کیوں ماری تے آکھیوں بدماشا اللہ دے الف دے تھلے نکتہ کوئی نہیں اے دے تھلے دو نکتے نہیں اے اوہ دا الف نہیں بسو جدوں نے لطر ٹھوکی اور ٹیپ یا جدوں اے نا گالا بیان کی تاڑی باجگی جو انگریز دا منصوبہ سی شاہ صاحب کی زیانت نے پانچ پانچ کر دیتا یعنی ایڈیز اللہ والے کینے سن ایک واری ایک بندہ کیلئے دا اثر ہے جلی یہ دلی دا انتظام غلط ہے آج کار بڑی اب تری ہس کے فرمایا وہ جڑے نا کتب ایسے لکے دا وہ بڑا ٹلے ہے کہ جی کون ہے کتب فرمایا بابا نہیں خربوزے بیچ دا وہ کتب ایسے لکے دا آپ یا بابا جی سلام علیکم اب علیکم سلام بابا جی خربوزے لے انہیں پتر لے لے پر میں جی پہلے چکھاں گا شر پہ بابی اور ہم فرمایا چکھ لے تو انہیں خربوزہ لیا ایک پھاڑی چکھی کی کوڑا سوٹ دیتا دوجہ خربوزہ چکے پھاڑی کٹی ہوں کوڑا ایک ایک کر کے سارا ٹوکرہ ضائع کر دیتا بابے اور آنکھے جو میں اللہ منظور میں کی کیا سجنہ ٹھیک ہے جاں گئے تو وہ چند دنہ بعد دن آیا دلی دا انتظام بڑا سٹھیٹ تھا ہر شاہ اپنے انہیلی تھا ہاتے آگئے وہ بندہ پھر کچھ دے شاہ جی آجو کھل کی فرمایا اگلا کتب فوت ہو گیا تھے ہونک کتب جڑا ہے بڑا ڈڈا ہے یہ بڑا منتظم ایڈمنیسٹریٹر کتب ہے کون نہیں فرمایا وہ ماشکی بابا نہیں اور پانی پہ اندھا مشکا نہ شاہد دیکھیں انہوں نے پر آڑے زمانے جو مشکا چکی ہیں اندھا پانی پہ پھر بیسان وہ ماشکی جڑا ہے نہ وہ کتب زمانے آگا آگے بابا اسلام علیکم علیکم السلام پانی پہنے ہیں پھیلے پتر تھے ایک پیالہ دیو جی انہیں پیالہ لے آگے وہ آگے پیالہ تھے یہ دیکھتی لے تو ماشکی بابے ایک چھٹی انہیں کہا ظالمہ تو سارے خربوزے یا لے یا لے یعنی بابیاں دے بھی کمال پر اوس باب دے شاہ عبدالعزیز دے بھی کمال جیدی اکھ سارا کچھ بے خریزیں اچھا اچھا اے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ لے تُسی بچ طلبہ بھی بیٹھے ہو مولوی صاحبان بھی نے حافظ صاحبان بھی نے صوفی بھی نے منہ اسلامی مدنی اسلامی بیٹے یہ بھی بیٹھے ہیں اسلامی بچے اسلامی منہ مدنی منہ نہیں بیٹے گل سن لے علم دا باد شاہ شاہ عبدالعزیز شیعہ نے اس دور کی بک بک کیتی شاہ صاحب ایک کتاب لکھی توفہ اسنا اشریعہ حالے تک کوئی مائی دا لال او دا جواب نہیں دے سکھے اڑنگ بڑنگ تکی یا مارم جی کوشش کیتی ہے پر جنہ جواب کہنے نہیں بڑھ سکیا ولایت دا بھمبا اور بخشش کس گلوں ہی یہ بھی سن لوں شاہ صاحب دا انتقال ان لگانا مرید شگرد کھلوتے نے نالک نوکرانی بھی کھلوتی اچانک نوکرانی نے پڑھنا شروع کر دیتا یا ایت ہن نفس المطمئن ارگی الی الہ رب غضیت مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جمتی مرید شگرد آکھیا تم کیوں پڑھ دی رہی ہے کہیں لگی میں آپ تھوڑا پڑھ دی ہیں اے دو بندے پڑھا رہے میں تاں پڑھ رہی ہمیں شاہ صاحب دے جسم میں سا ست ہے شاہ صاحب سمجھ گئے دو بندے اللہ دے فرشتے میں اجڑے منو مبارک دے رہے ہیں کیونکہ اے اعتوالہ مطلب یہ جس وقت بندہ مومن دی جان نکل دی یہ نا پنجابی پنجابی رکھ تکت دا نہیں اصل چگڑا رفا یدین دا نہیں اصل چگڑا میلاد جلوس دا نہیں اصل چگڑا یہ ایس کتاب دا کیڑی کتاب دا اے ادھا کین آئے پنجابی روچی کہہ دے ہوں اچھا اے تکت ایمان کنے ہیں اے میں دسانگ بات اچھو اس کتاب دی تعریف اے جڑے ساڑھے مخالف لینا وابی تی دیو بندی بڑی تعریف کرتے وابی یا ایک بہت بڑا مولوی صاحب گزری اے مولوی سنا اللہ عمر صریر انہیں بڑی تعریف کیتی فتاوہ سنایہ تے جلد پہلی تے صفح ایک سو ایک تے ورکے دا پاسا خبا تعریف جڑی کیتی انہوں پوری نہیں سنانگا بس ایس کتاب دی شان دو ہیڈ لائن دو سرخیاں اور نہ بڑائیاں سرخیاں 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 پہلی پہلی لائن پھر دوسری لائن دے اندر اسماعی وما ادراک ما اسماعی چند لوگاں توجہ کیتی یہ بڑے اچھے لفظان چھئے دی شان بیان کیتی انہیں دیکھو نا اللہ تعالی نے قرآن دے اندر جس وقت لیلت القدر دی شان بیان کیتی تے کس طرح فرمایا انہا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر بلکل اسے پیٹ رہا ہوتے مولی سناؤ اللہ نے مولی اسمائیل جی تعریف کی تی اسمائیل وما ادرا کما اسمائیل اس تو اندازہ لاؤ کے واپیاں دن نزدیک ایک کتاب کٹی اچھی شان والی ہے ہونہ دیوبندی دیوبندی ازراج جو دو بندے سب تو اچھے مولوی سمجھے جانے رہے ہیں تی اچھے دو مولوی لنگوٹی سن تی کٹھے پڑ دے رہے ہیں اکنہ نائے محمد قاسم نالوت رہے ہیں اچھے جنہیں دیوبند بنائے ہیں دیوبند بنی اے اے جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی موجود گی چھے نبی من چھے کنے چھے میں اہمی نہیں کہہ رہا کسی شک ہو تحضیر ناس چھپ کے لیا میں ہونے بخواست تھا دوسرے مولوی صاحب رشید احمد گنگوئی رشید احمد گنگوئی نو اے لوگ کہن دے نے سید طائفہ اطب الاقتاب اے جو نوی نسلے نا پتہ نیتو انو رشید احمد گنگوئی اے سنان دی پوچھا مجھ اے یا نہیں تبلیغی جماعت نو تیار بندہ جان دا نا کیونکہ کارک جے بڑی تو یہ تبلیغی جماعت نو سب تو زیادہ سپورٹ کیلئے کیتے ہیں مولوی ذکری صاحب دیکھو مدد پیسے دی اصل نہیں ہوتی ہندی اپنی تھاں دے مدد مدد چلین دی اصل نہیں اصل کہ دلائل اور براہین اور لٹریچر دی مدد سب تو زیادہ تبلیغی جماعت دی مدد کیتی مولوی ذکری صاحب تبلیغی جماعت دے بانی مولوی علیہ صاحب دے پتیجے بھی داماد بھی انہ یہ کتابہ ہے اس لئے بس شامل تبلیغی جماعت دے مولوی ذکری صاحب جیدوں گنگوئی صاحب آلہ حضرت گنگوئی آلہ حضرت گنگوئی مولوی گنگوئی صاحب دی بندیاں دے تبلیغی جماعت آلہ حضرت یہ ایک ساڑھا آلہ حضرت ایک دی بندیاں آلہ حضرت ساڑھا آلہ حضرت یہ نا جنہ دا سلام جنہ دیر تک تُسی اٹھوے دے پڑھ لگو مصطفیٰ جان رحمت لا مصطفیٰ بند مصطفیٰ 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 چند کا پیبہ کا چاند کی سوہانی چاند اس دل افروز ساتھ پہ مصطفیٰ مصطفیٰ جان ایک دیو بندیاں دے آلہ حضرت نے ایس کتاب بھی بڑی شان بیان کی تھی پتا کی آخر این اسلام اے کتاب میرے خبہ پھج آم میرے سجدیہ پھج بھی ایک کتاب ہے اے کتاب اے کتاب میرے اللہ دا قرآن مصطفیٰ اللہ 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 اچھا توڑکو گل اچھن لگان میں در رہے تمسا جلدی کر جانے جلدی نہ کرے ہو سوچ کے جواب دے آجے کی خیال ایس اللہ دے قرآن دا رکھنا این اسلام ہے کر گیا نا جلدی بڑے زور نا بے شک ٹھہر جانے رکھنا رکھنا این اسلام دا مطلب پتہ کی ہے کہ جدے کول قرآن رکھیا نظر آوے اکھا بند کر کے کہہ سکتے ہوئے مسلمان یودیاں بھی دے رکھے ہے نا عیسائی بھی دے رکھے ہے نا ہندو بھی دے قرآن رکھے ہے یہ نا بلکہ ہندو نے ویچن واسطے دکانہ دے اندر رکھے ہے قرآن قرآن دا رکھنا این اسلام نہیں پر دو بندیاں دے آلہ حضرت دے نزدیک اے دا رکھنا این اسلام چاہ پڑھنا این اسلام ہے چاہ جدے مو جو قرآن سنڈ لو کھا بن کر این اسلام نہیں پڑھنا این اسلام نہیں ہاں عمل کرنا این اسلام ہے پر اے کتاب اے ڈی شان والی یہ اونا دے نزدیک کہ اے دا رکھنا بھی این اسلام اے دا پڑھنا بھی این اسلام اے دیتے عمل کرنا بھی این اسلام اچھا خون اے اس کتاب مو پرکھنا یا کہ اے کتاب کیا صحیح کتاب ہے تے پرکھانگے کنے میرا خیال اسی ایس کتاب نو پرکھانگے ایس کتاب دے رائن جے دے آ کتاب اکھب اکھوالی جے اے کتاب قرآن دے مطابق تے اے کتاب صحیح تے جے قرآن دے مطابق نہیں اے کتاب صحیح نہیں ایمین نسخہ دسیا کنے ایس کتاب قرآن نے دسیا اللہ تعالی نے رشاد فرمایا مطابق وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرْقُ اللَّهِ رَسِي نُو کُٹْگِ فَرْلَو ایس تو وقت نہ ہو جدار نہ ہو یہ اللہ دی رسی کے لئے جنہوں ساں کُٹْگِ بڑھنے تو اللہ دی رسی جے اہ جس ذات تے قرآن نازل ہویا انہ فرمایا اے حبل اللہ الممدود اے اللہ دی کتاب قرآن رب فرماندہ ہے سارے کلمہ پڑھنا لے اے قرآن کوٹ کے پھڑھ لینا قرآن دا دامن نہیں چھٹنا جید اے تقط الامان نے قرآن دا دامن پھڑے تے تقط الیمان صحیح اے کتاب صحیح پھر اے نو آخانگے تقویت الیمان تے جے اے قرآن دا دامن چھٹ دیتا تے پھر اے تقویت الیمان نہیں پھر آخانگے تقط الیمان ایس کتاب دے اندر تنہ تھامہ تے لکھے ہے کہ صرف اللہ نو منو کسے اور نو نو منو کنیت تھامہ تے لکھے صرف اللہ نو منو باس کوئی یار کوئی چنگا اردو پڑھ لہی لیکن داڑی اللہ بندہ نہ اٹھے اللہ دمانا کیے اللہ مابود لائق عبادت جڑا بندہ آیا کہ ترجمہ نے صحیح کی تھا کہ غلط غلط ترجمہ کر کے یہ عقیدہ بنا کے پیش کرے تے وہ غلط کو میں توڑے آن تک اپیل لیتے آئیت ترجمہ سنانا پڑھ تیتھ ہوتا تھا پھر میں تھو تبصر کرانگا پھر جنو فیل ہی فائدہ لیتے ایتھ لے کے کسی کو نہ ماننے تک اور فرمایا اللہ تعالیٰ یعنی صورت انبیاء میں اور نہیں بیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول ماغر کے اس کو یہی حکم بیجا بے شک بات یوں ہے کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے سو بندگی توبہ توبہ سارے نبیان جنو متھے ایک گل آتی اللہ نے صورت انبیاء فرمایا ہے کہ اسا جنن نبی پہ جن سارے ایک آرڈر دیتا ہے کہ دیکھو میں منن دے لائق میرے علاوہ کوئی منن دے لائق نہیں قرآن میں سامنے اللہ نے اینہ دے ضرور رکھے کہ میرے علاوہ کوئی پوجہ دے عبادت دے لائق نہیں اے نہیں آکھے کہ میرے علاوہ کسی منن نہیں اللہ تے بھی چھوٹ اللہ دے آپ پہ غمبرہ تے بھی چھوٹ اچھا بعض بات بندہ ترجمہ کر کے نا اس ترجمے نو پھر اگو شرع دے اندر مزید کھول دے تاکہ کسی نو کوئی آخ نہ رہ دے ان جی شرع کیتی یو بھی سن لو جی یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوائے کسی کو مانے لو اگو شرع بھی یہ ہوں کیتی کہ صرف اللہ نے ماننا کسی اور نہیں ماننا اس لگو تسی نیر بانی کر لگو پھر اگر جگہ لگو اگر کیمر سامنے پتہ نہیں تقریر کتے کتے جائے گی جائے ہوں مٹھیک یہ ہوگیا جائے وہ ہوگیا سفا پنجی جار جائے جائے دیا 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 جائے دیا سا دیا ہے مجھے اللہ صفہ پنجی تے بھی لکھے آئے صفہ ستائی تے بھی یہ تے صفہ اٹھائی تے بھی تنہ تھاما تے اے دہی گا انہیں رب نو پوچھ دے ہیں رب العالمین تو فرما صرف تینوں مننے ہیں کہ کسی اور نو بھی مننے ہیں یہ وعبی مولوی اس گلنو بیان کر دینے تو بڑا مسالہ لا گئی ایک مولوی پہا تقریر کریں یا کھپ رہو اسی جڑے مواہد آنا اسیاں ہی والے آ جڑے سننی نے اے نے وی والے تو آپ ہی والا اسی وی والے پھر اگو مسالہ لا گئی بیان کرے ایک کندی ایک کاروالی ایک کندی ایک کنجری کاروالی جڑے نو کہن دی اے میں تیری ہی ہاں تو کنجری جڑے نو کہہ گی میں تیری ہی ہاں تو پراو اسی مواہد اللہ نو کہن دی یا اللہ اسی تیرے ہی ہاں اے سننی کہن دی یا اللہ اسی تیرے ہی ہاں اے بڑا مسالہ لا کے بیان پیا کرے ویسے کی خیال اللہ دی شان دے متعلقی دا نا مسالہ لانا جائز ہے اتفاق نال دوسرے دن میری واری سی ہوتے میں آکھا پراوئے کے گلدہ سوک کار کے صرف اببہ ہی ہوندہ ہے کے سارے ہی ہوندے لیں بولو کہ پھر بندہ صرف اببہ نو مندہ ہے کے سارے نو مندہ ہے بس انہی گالے اببہ نو اببہ مندہ ہے امہ نو امہ مندہ ہے بیوی نو بیوی مندہ ہے پہننو پہنن مندہ ہے پترنو پتر مندہ ہے پرانو پران مندہ ہے مندہ سارے انہی ہیں ان جی ایمان والا بھی مندہ سارے انہی ہیں بس انہی مابود اللہ نو مندہ ہے محبود مصطفیٰ نو مندہ ہے یا اللہ صرف تینوں منن ہے کہ کسی اور نوی اللہ نے فرمایا اللہ دوسرا سفارہ تے دو جائی پائیا شروع ہو رہے ہیں تے سورت بقرہ دی آیت نمبر ایک سو ستتر ایت نمبر یاد رکھنے نہیں آیت نمبر ایک سو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَيْسَلْدِ اللَّهُ انْتُ وَالْمُوْ جُوَحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ کچھی کہہ دی اصل نیکی اے نہیں کہ بندہ مشرق والمو کرے یا مغرب وال یا اللہ اصل نے کی کیے فرما وَلَكِنَّ الْبِرْرَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اصل نے کیا کہ بندہ اللہ نوووی منے بندہ کیامت دیارے نوووی منے فرشتیاں نوووی منے کتابا نوووی منے تے اللہ دے سارے نبیانووی منے آم کتاب کہندی ہے صرف اللہ نوو منو آم کتاب کہندی ہے اچھا ایک کتاب سوچیا سب تو پہلے کے بولی کنے بولی سی یا اللہ صرف نے نہیں مننا کسی اور نہیں مننا یا روئے کے بولی ابلیس والی اے کے بولی حضرت جبریل والی ابلیس والی بولی یا اللہ صرف تینوں مننا کسی اور نہیں مننا کہ حضرت جبریل والی بولی یا اللہ جب تینوں محنے جنوں جنوں تو منوائیں گا انوں انوں ایسی مندے جاوانگے یا اللہ جب مصطفاء منوائیں گا انہیں منانگے یا اللہ جے غاقین ابی م petان منوائیں گا امر منوائیں گا اُس��고ان منوائیں گا takتے مانگے حیتر منوائیں گا تو منانگے یا اللہ جے موسیقی 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 یا تین جلسہ سنے ہاں کمال ہو گئی مذہی آنے آنکھیا کسی ہونا ہے یہ پتہ کوئی نہیں سانے اے نا کہ لوگ ہے اے میرا ہے لیکچر ہے اے تقریر نہیں اے سبق پڑا رہے ہیں اللہ کرے اے تھے دس بندیاں میں میرا سبق یاد رہ گیا میں سمجھاں گا میرے آن دا مل پہلے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا فرما آمان الرسول بما انزل الیہی ربی والمؤمنون جڑی وئی رسول پاک والای اس وئی نو رسول ویم نے کلے کلے ایمان والے بیم نے کلوں آمان باللہ و ملائکت ہی و قتب ہی و رسول سارے انہی اللہ نو بھی منی ہے اوہی کتابہ نو بھی منی ہے اوہی رسول اللہ نو بھی منی ہے اوہی فرشتہ نو بھی منی ہے آہ کتاب کہنی ہے صرف اللہ نو منو آہ کتاب کہنی ہے آہ کتاب کہنی ہے آہ کتاب نو من پہلی آیت کےڑے سپارے دی سنائی سی دوسرے سپارے دی آیت نمبر تے دوسری آیت کےڑے سپارے دی سی تے سورت بکرہ دی آیت نمبر تو تیسری آیت یہ پنجھویں سپارے دی تے سورت نساء تے آیت نمبر ایک سو چھتی اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذین نزل آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذین انزل من قبل اوہ ایمان والو اللہ نووی منی رکھو اللہ دے رسول نووی منی رکھو کینوں کینوں اللہ نووی منی رکھو اللہ دے رسول نووی منی رکھو والکتاب الذین انزل اللہ رسول اوہ اس کتاب نووی منی رکھو جڑی کتاب اللہ نے ہرے ہرے اپنے رسول کے نازل فرمائی اوہ اس کتاب نووی منی رکھو جڑی کتاب اللہ نے یک دم پہلے نازل فرمائی قرآن نبی پاک تھی آیا ہولے ہولے تیں گیا ورے آج تورات آئی نبی پاک تو پہلے یک دم زبور نبی پاک تو پہلے دعود علیہ السلام تھی اتری یک دم انجیل نبی پاک علیہ السلام تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھی اتری یک اللہ برماندہ روز کتاب نووی منی رکھیو جڑی کتاب میں ہولے ہولے اپنے رشورتیں نازل فرمائی دیوں میں کتابا نووی منی رکھیو جڑی کتاب میں یک دم پہلے نازل فرمائی آج اٹبر میرے سامنے بیٹھ ہے اللہ نو مندہ ہے کہ نہیں تے نبی پاک نو اللہ نو تے نبیان نو وقت نی کیتا ہے انہیں انہیں کے بیسے سارے انہوں مندہ ہیں ٹھیک ہے تے عیس کتاب نے انہیں نبیان نو تے اللہ نو مندنے چھ وقت کیتا ہے نا انہوں مندنے اینہ نہیں مندنے یا اللہ نوڑا پہ آگیا ہے اے اس کتاب دا مالا ہون جڑا تیرے نبیان نو تیرے تم وقت کرے او ہے کون یا اللہ توں دا سکتا ہے اے آواز آئی سکھے کی دیا دیکھ بندے دا بی مان یا اللہ توں فرما وہ کونے جڑا بکھ کر دا انہوں دا میں نہیں مندنے نو توں فرما لہا جی خون سپارا چھوہ کنو چھوہ سپارے دی تیسری آیت تیسری چوکھی پنجویں تے سورت نسا دی آیت نمبر ایک سو پنجا ایک سو ایک بنجا تے ایک سو بونجا تے نایتا نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہین یکفرون باللہ ورسولے جڑے لوکی اللہ نو نہیں مندے او دے رسولانو نہیں مندے واجو ریدونا ایو فردو بین اللہ ورسولے چاندے نیاسی اللہ کی اللہ دے رسولان دے درمیان وانڈ پا گئے اینا نو بکھو وقت کر دیئے ویقولون نو امینو بیباری ونکفرون بیبار ایک اندے نی ایک اندے نی اسی ایم مننگے باکر کی شہروں میں مننگے ویوری دون ایت تخذو بین ذالک سبیلا اے بخرائی راہ افتیار کرنا چاہے تالیسہ میں دو راہ ایک راہ سابنو مننگوالی آدھا ایک راہ سابنو نامنگوالی آدھا اے مشکارنا راہ افتیار کرنا چاہے سی کلانو مننگے باکی انو نہیں مننگے یا اکنو نہیں مننگے باکی سارے انو مننگے چرابی غن کرنا چاہے وقبک کرنا چاہے میرے اللہ پر مرے اولائی قوم القافرون حقا اولائی قوم القافرون حقا ایک اینو والوں پکے تھکے کافر جے ایک راہ سارے انو مننگے اور کسے نو یا باکی سارے انو مننگے ایک نبی نو نہیں مننگے کسے اتنا بھی انکار کرنو والے اور کون نے حافظ صاحب کو بیٹھا پکائے تھے حافظ صاحب ایسا ماشاءاللہ کیونہ یہ حجی اللہ نے ایت نہیں آکھا اولائی قوم القافرون شکا کیا کیا شکا کیا اولائی قوم القافرون حقا اے اللہ تیرے شولان دے درمیان تفرید میں عدد کرنوالے کیا صرف اللہ مننگے اور کسی نو نہیں مننگے رب فرمان دے رب اوپن زیبتیس نے مریا کوئی فکاتا کوئی عرق یا اللہ نے فرمان مرکے سنا رہا میرے اللہ نے فرمان اولائی قوم القافرون حقا موسیقی موسیقی اچھا میں تو اڑے جذبے تو بڑا متاثر ہوں تو اڑی آل رسولنا المحبت تو بڑا متاثر ہوں بڑے زور موسیقی ایک بڑی اور موسیقی 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 مولا علی نے یاری پکی کے کچھ سوچ لو پکی یاری دا مطلب بڑا کیے پکی یاری دا مطلب بڑے جڑا اُنہ دا یارے اُس ساڑاوی دلدارے موسیقی 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 نا لڑائی نہیں کیتی مولا موسیقی 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 ساری زندگی عمرِ tactical موسیقی موس سگی میرے ایک موسیقی 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 شاہیدِ موسیقی کنو اون دا رشتہ آپ مولا علی نے عمر فاروق نو گتا حضرت عثمان نالی ساری زنگی لڑائی بلکہ جدو مولا عثمان تے قلوائیاں نے حملہ کرن دی کوشش کیتی حسنین کریمین جنتی جوانہ دے سرداران تلوارا آتھج پڑا کے آکے پترو اج عثمان دے بوے دی چوکی داری کرنے ہیں کہ ہونہ مولا علی دا سچا وفادار اوہ اے جڑا حضرت ابو بکر دا بھی وفادار ہے حضرت عمر دا بھی وفادار ہے حضرت عثمان غنیدہ بھی وفادار ہے ان ساڑھے سنیاں نے جلسے ہیں کہنا ایک مسئیبت شروع ہو گئی ہے کنیاں لوکاں نے ایک سازس دیتے ہیں کہ اے جڑا نا کلہ نعرہ ہے دری اے زور نہ لوایا ایک غیر شعوری طور تے تفسر دیتا بھائی ایک کو علی نبی پاک دا وفادار سی باقی سب چھوٹے سن اساں مولا علی دے نا دا نعرہ چھڑنا نہیں پر اساں این ہی دا سنائے کہ اسی مولا علی دے سچے غلامہ چھوٹے نہیں علی پاک دے نا دا نعرہ لانا ہے پر پہلے تنہ یارہ دے نا دا بھی نعرہ لانا ہے کوئی جڑا ہے نعرہ تحقیق تو پچھے نا دے دبا کے گج وج کے نعرہ تحقیق پتہ لگے کہ اے ٹبر ابو بکردہ بھی غلام ہے مولا علی دا بھی غلام ہے نعرہ تحقیق اچھا نعرہ تحقیق بھی لونہ ہے اچھا نعرہ حیدری بھی لونہ ہے میں نے کئی بھی لئے کچھ جو نعرہ تحقیق چارے آ گیا تھے تو بخرا مولا علی دے نا دا نعرہ کیوں لوان ہے اچھا نعرہ امیشہ اردن لگے جدہوں کوئی لوڑ بھی تھی آرہ پیارہ پیارہ جو سونا سونا نہ رہے ہیں نعرہ تحقیق اے مومن بھی لونہ ہے کہ منافق بھی لونہ دا جی آجڑے نا بکھو بکھو کرنا لے رسول اللہ نے ہوتی ہے اللہ نے انہیں بڑے زور دیتا ہے نعرہ تحقیق حق چارے ہیں نعرہ لاندہ بڑے زور نعرہ کہ تو پوڑا پوڑا سنی تو انہیں یہ تے بڑا ہی چنگ ہے چون انہوں منی کھلوتا پر تینوں کی پتہ چوتھا ہے کنوں منی کھلوتا ہے اس واسطے جب پتہ کرنا ہوئے نا کہ نعرہ تحقیق لونہ والا مومنے کے منافقے تھرما میٹر تینوں میں دہی جانا ترمزی شریف ہے حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے مومن تے منافق دی پہچان دا تھرما میٹر علی نعرہ تحقیق لا پھر اس کو بعد پیر علی دے ناندہ بھی نعرہ لا تے چیرہ دے نعرہ تحقیق لونہ والا علی دہ نان سن کے خوش ہندہ کہ بوٹھی بگڑ دی ہے جے خوش ہو جاتے کہیں ہیں نعرہ تحقیق لونہ والا مومنے جے بوٹھی بگڑ جاتے سمجھ لیں بئی مان منافق ہے نعرہ تحقیق فالد والے بہتے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ کرے تیری مدد نبی کرے تیری مدد صحابہ کرے تیری مدد شیخ القرآن مناظر اسلام حضرت علامہ پروفیسر محمد صحابہ کرے تیری مدد مذہب حق اہل سنت و جمعہ سرائے حیدری اچھا بھی آ کتاب کی کہیں دی کنوں منوں آ کتاب کی کہیں دی اے تو سن چھوٹے ہوں امام بیاں سفتیں یاد کتی ہیں سن کہنے او ہے کن سنو لہذا ترغیمہ کی صرف اللہ نو منو نا کہ میں اللہ نو بھی مننے ہیں فرشتیاں نو بھی مننے ہیں کتابہ نو بھی مننے ہیں رسول اللہ نو بھی مننے ہیں کیامہ دیتے ہیں چنگی پیاری تقدیر نو بھی مننے ہیں سب نو مننے ہیں نا چھلو یار ایس مسئلے تے گفتگو ختم اگلی گل کرانگا پا دیچ ہون کسے دیلی نو یہ سمجھ نہیں آئی یہ کوئی شک شبہ ہے اینے سہی اکھے ہیں ایس مسئلے جرہ میں بیان کیتا ہے صرف اللہ نو مننوں یا ایک کسے دے زین تشاک ہے کہ اصد صاحب پتہ نہیں اپنے کولوں ہی الزام لا دیتا ہے وہ ہونے کھلو کے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتا ہے لیکن سوال صرف یہ سے ٹاپک تھے بس اور سوال نہیں کل تاکہ مسئلہ ایک دیر اڑے چڑھے نا جیسا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور امام آزم رحمت اللہ رہ کے پیروکار تو کیا ایسی کوئی بات جیسے کہ انہوں نے لکھی ہے کہ اللہ کی ان کو مانے باقی کو نہیں مانے امام آزم رحمت اللہ رہ نے ایسی بات کوئی تھی اگر تھی یہ تھی اساں تھی نہیں پڑی تو پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکارہ صحیح جانشین ہے تو پھر یہ کتابوں کو پڑھنے جائے ہیں اس کتاب ایسے گلتے چھتر مارنے جائے جائے دیکھو نا امام صاحب بھی وہ نے جڑے سب تو پہلے اللہ کے قرآن تو گل نہیں دے نہیں حدیث والے بھی باقی جاندے نہیں امام صاحب ایک گل نہیں کہہ سکتے کئی نہیں انہوں نے جی والے کچھ اے بیٹے تو کسے کلوں گالے سنی ہیں یا کازی دے کلوں خود سنیئے گل یا سن لینا اینا مطلب یہ ہے کہ ایس گلتے بابیاں دا ساڑا اتفاق ہے کہ اے کتاب ہے غلط ایک منٹ دے ہیں اے باب دی گلے کے لکھی کنے ہیں اے تھی انہوں نے مان لیا نا کہ اے کتاب اے ساڑا دے ہیں اے ساڑا دا ہے اے ساڑا دا ہے مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ بیٹے دارا چیز چھپ کر جاؤ میں نے گل سن لیا ہاں جی تُو ہنے لیا اے ساڑا دا ہے اے دو کیمرے بھی ہو رہے ہیں ایک قاضی تک لے جاؤ ہم تُو نے فرمایا ہے کہ قاضی کہندہ ہے کہ پروفیسر سعید تقویت الیمان دے مسلط میرے سامنے جی آوندہ دے میں ظاہرہا یا دینا ٹھیک ہے میں آن واسد دیا رہا دیکھو قاضی عبد الرشید میں اللہ دے کارج بیٹھا قاضی عبد الرشید میں نے لکھ دے وے کہ اے کتاب غلط ہے اوہ مسلط اے کھلو کے نماز پڑھائے میں اوہ دے پچھے پڑھنا سکتے آ رہا قطر جی روڑا ہی ہے ایس کتاب دے نا میں نوہر کی چاہید ہے کہ بابی بھی کہہ دیں کہ اے کتاب غلط ہے یار میری جلس سن لے اکیسک لے گئی انہوں اکیس جی سعید صاحب کہندہ ہے میں نوہر کی چاہید ہے کہ بابی مولوی تکوییت الیمان کتاب نوہر غلط کہہ دیں ویسے انہوں نے کتاباں بڑیاں لکھئے انہوں نے جیتا ہی دے چاہے انہوں نے بہت کچھ جیتا ہی دے چاہتا ہے جڑا بندہ ایس کتاب نوہر غلط کہندہ اور پھر بابی نہیں وہ اندروں پر رہے نہیں ہے کل ہوگے نا کافی گر بسم اللہ ایسے انہوں نے کتاب نوہر غلط 시죠 کوئی اور منہ نے اے ہوئی ہے کہ کوئی اور منہ نے لائق نہیں کیا ایک ترجمہ صحیح ہے کیا ایک ترجمہ صحیح ہے اچھا بعض اوقات ترجمہ صحیح ہندہ ہے بعض اوقات ترجمہ صحیح ہندہ ہے صرف اندازے بیان پیڑا ہونگی بجانال کوئی غلب بدل جانی ہے ایک منڈا کہ آج جڑا بندہ آ رہے ہیں اے میری مان دا خسم ہے اے میرے ابا جی نے اے میری مان دا خسم ہے اے نا دا مطلب کی کوئی ہے نا لیکن جڑا کھے گا اے میرے ابا جی نے اوہ حلالی تو جڑا کھے گا اے میری مان دا خسم ہے اوہ کون ہویا کیونکہ جڑا حرامی ہندہ اوہ دے چہیان نہیں ہندہ ترجمہ غلط کوئی نہیں مجھے تیرہ بات آئیں بڑھے آنا کہ مانال نکاہ ہویا تھے تو وگرنا تیرہ باتی میں بندہ کوئی دلیل کر دے سکتا ہے مناظرہ کر سکتا ہے پر صرف اندازے بیان دی وجہ نال بندہ بیمان اے تھے تے اندازے بیان بھی غلط ہے تے ترجمہ بھی غلط ہے اب بے دے بارے اندازے بیان بدل جائے تے بندہ حرامی تے مصطفیٰ دے بارے اندازے بیان بدل جائے تے اندھی بھئی مان ہو جانتا ہے ہو گئی تسلی کی نہیں یا نہیں ترجمہ صحیح ہے ایڑا ترجمہ کیتا ہے دیکھو آونا یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے آجاب کوئی مان میں کے لائق نہیں سوائے میرے سو بندگی کرو چیرے اگلی آگیا نا افابدون دا ترجمہ آگیا نا لا الہ الا آنا دا کی ترجمہ کی تھا پھر اگر شرع یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانے یعنی عید نزدیک کسی اور نا مننا بن گیا شیر ایک نا مننا ہو گیا تو ہی انہوں نے سانوی کہا کہ ٹال دینا ہے ٹال دینا تھی نا نا ٹلیو بھی انہوں ٹال دینا تسی میں نا ٹال وہاں باتا میں ٹلنا تو اڈے کنو میں کہا گل دلیل نہ کرتا کیا انہیں اے تشریح صحیح کی تھی ہے کسی اور نا مننا شرک ہے ہاں اللہ دلالہ کیسے ہم نے الہم آئے ہیں نہ الہم دلالہ لے گا اللہ کو ماننے لکھن کی فرق کا ہے نا ایک فرق نہ ہوئے ایمان شرک کا فرق ہے یا تھوڑا فرق ہے زیادہ فرق ہے نا ایک گل فرق کفر ہوئی گے نہیں بس اہو گل فرق مانے ہوگی کون تسلی ہوگی تو آڈی تسلی گے نہیں مرک شایح 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 وقت سوڑاں گے کرو میں کوئی گل نہیں دے میں کیا گل دوں میں کوئی گل دوں ایفرق تسیل نہیں گل کرو بھرق جڑا بندہ دیکھو نا ہر بندہ عدالت چھوڑی وکیل بڑھ جاندے وکیل ہوا بندہ ہے جڑا بول سکتے ہیں کہ جڑا بول ہی نہیں سکتا انہوں وکیل بنندی لوڑ کی بھی اور کسے وکیلوں لان لے گے صوفی صاحب کو اٹھا وقیل میں بڑھنگا مینو لے گا جی میں توانو دور لگ دا آمدوڑا اے تو ہی کتھا جو کالے کی منڈی دے پرانی یاری تو اٹھے نال دے آمدوڑ رہے آلے مولی صاحب کول جے نوں لے گا توڑے کالے کی جندے بھی رہے ہاں بھی اور پھاتے 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 موسیقی 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 بیٹے کین آئے گا امران بیٹے دیکھ ان ویڈیو بھی ہو رہا ہے پہلے سوچ پہ کرنے ہیں پہلے سوچ لہجے لگن کرنے ہیں اس کتاب میں بھی پڑھ لے پہلے ہیں ایک تو بھی پڑھ لے ہیں ٹھیک ہے پھر اے بھی پڑھ لے ہیں ترہیوہم اس کاشریدت پہ تھی پہلے سوچ پڑھ لے ہیں اگرہ مطلب بیان کی تھی اے بھی پڑھ لے ہیں ہم پہلے سوچ پڑھ لے ہیں اہنو بھی اے توڑی مہربانی زرد گوہ لے ہیں اہنو بھی اہنو بھی پڑھ لے ہیں اچھی نہ پڑھ کے سناسے تو پہلے غور کر لے سوچ پڑھ لے سوچ پڑھ لے سا تینوں ایتھوں سو پڑھ لے ہیں ایتھوں 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 اے بھی ہی ہے نا ایک پڑھ لے ہیں اے تینوں پڑھ لے ہیں سے لگلدار لانے یا توڑی میرمانی تسی گلانی بجائے دروشی پھوائیں دلے چھل دلے چھل تسی گلانی بجائے دروشی پھوائیں اے جڑیے نا تیسری گلانی بھی اے بھی سوڑو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل نو فرمایا پامے تینو سار بٹا جائے پامے تینو وڑ بٹا جائے تو شرک نہیں کرنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویہ تل ایمان نے ایسا مطلب بتا گیا کی بیان کیتا ہے صرف اللہ نو مننی کسی اور نو نہ مننی شرک دا مطلب یہ ہے اللہ تو بغیر کسی اور نو نہیں مننی لے بیٹے ہون پڑھ کے سما دے دوں جی میں صرف انتے پارے انہیں زوار کیتا تھی کہ اللہ نو انہیں کتاب لکھا ہے کہ اللہ نو اللہ مننہ ہے اور کسی ہیں نہیں مننہ یعنی اندے کہانے مقصد ہے کہ صرف اللہ نو خدا مننہ ہے اس طرح ہوا کسی اور نو خدا نہیں مننہ مشکات کے باب القبائر میں لکھا ہے کہ امام احمد نے ذکر کیا کہ معاذ بن جبل نے نکل کیا کہ فرمایا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شریک ٹھہرا اللہ کا کسی کو گو کے مارا جا دے تو اور جلایا جا دے تو ایک ترجمہ دیکھی تیٹھی اگر فین المطلب بیان کی تیٹھ یعنی اللہ کے سوا کسی کو نامان اس سے نہ ڈرکے شاید کہ کوئی جن یا بوت کچھ یعنی کہ انہاں کہا سپرڈ سارت میرے سوچ یعنی اللہ کے سوا کسی کو نامان اور اس سے نہ ڈرک اللہ کو ڈرک کسی اور نو نامان شاید کوئی جن یا بوت کوئی ایزا پہنچا دے نہ ڈرین جنہ کو لوں نہ ڈرین پوتاں کو لوں صرف اللہ کو لوں ڈرین اللہ کو بغیر کسی اور نو نامانوی دہنے بیٹے اے لفظ لکھینے ہن تو مطلب جدا بیان کرنا ہے اے دیچ لکھے آئے تو بیان کر یہ ایک ترجمہ ٹھیک ہے تعمی دست دے غلط ہے تعمی دست دے نہیں میں نہ کتابے میرے سوال جی رہے ہیں سوال جی رہے ہیں بیٹے دیکھنا نبی پاک نے فرمایا ایسی نا شریق ٹھہرا اللہ کا اللہ دا شریق نہیں بنونا انہیں مطلب کی بیان کرتا اللہ تو بغیر کسی نو مننا نہیں پترے تو صدی صدی گا لے میں کہا ہوں نے کہا اللہ تو لعبہ کسی نو مننا نہیں اتھے لکھے آئے معبور نہیں مننا ایک اتھے لکھے آئے اللہ تو لعبہ کسی اللہ نہیں مننا بیٹے نہیں نا دیکھو ایڈا بھی ان پڑھوائی سی تینوں سمجھ آ رہی ہے نا اللہ نو مننا دا مطلب ہے کہ اللہ نو صرف اللہ نو معبود مننا ہے یہ معبود نہیں مننا یہ تینوں سمجھ آ رہی ہے انہوں نہیں سے سمجھ آ رہی ہے جڑھا ایڈا تگڑا مولوی سی آخرے میں کیوں اے ٹیکہ لائے صرف اللہ نو مننا کال اینی یہ سمجھانا لی کہ اصل کے نبیان ہوں اللہ نو وقھ وقھ کرنا چند حال اگلی گالسوں میں اگلی میں اگلی بیان کریں گے انہوں سوڑی انہوں کہہ جائے گا آرام نال بھئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی دا مزاعت نہ اڑائی اتھے ہر آن والا میرا مہمان ہے تُسی نہ رہے تھے میرے نانے بڑے ماردیوں پر میں توڑے کو لوں امید رکھا گا تُسی میری رسپیکٹ بھی کرو گے میری رسپیکٹ دا مطلب ہے آن والا مہمان انہوں میرا مہمان سمجھو گے اپنا مہمان سمجھو گے کوئی خودہ مزاعت نہیں ہوتا ہے میں نے آنگا جواب دینا یہ نہ سمجھو کہ میں نے جواب دینا نہیں ہوتا ہر بولی چی جواب دینا ہوتا ہے ایس کتاب دے صفہ اناٹھ جتکوییتال ایمان نے ایک حرمت دی تھی اچھا بھی ایس گلت ہے کسی اور سوال کرنا ہے کوئی ہے تک اپنا ہے ایک لیر ہے یعنی انہیں نہیں یہ لکھیا کہ صرف اللہ نے معبود مننا جے اے نہیں لکھیا انہیں کہا صرف مننا اللہ نے جے اچھا ویسے ہونا اے میرے ایسا را دین نالنا انہیں یہ نویاں کتاباں چھاپی ہیں جدے جو انہوں بدل دیتا ہے انہیں پر مزا دے تاں سے انہیں ایک انہیں پہلی گل غلط سی اسی بدل رہے ہیں بعد والے بندے نوں مصنف دی کتاب دے اندر ردو بدل کرندہ حق نہیں حاشیہ لکھیا جا سکتا ہے پر وہ بھی عبارت نہیں بدلی جا سکتا ہے موسیقی